اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ساگ کی بہت آسان بہت یونیک اور بہت ڈیفرٹ ریسپی آپ یقین مانیں جب میں نے یہ فرس ٹائم بنایا اپنے سسرال میں تو میرے ہزبن نے اس پر جو کمیٹس دیئے انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا مزدار ساگ کیسے بنا لیا ہے جب ہم دبائی میں ہوتے تھے وہاں کے ساگ کا جو ذائقہ اور شبو ہوتی تھی تو اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ساگ ٹھیک ہے جی میٹھی لے لیں گے پالک لے لیں گے اور باتھوں لے لیں گے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں آپ نے لے لینے ہیں ساگ اور پالک کی جو کونٹی ہے وہ آپ نے سیم لینا ہے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ساگ کی صفائی ہوتی ہے اگر آپ نے ساگ کی صفائی اچھے سے کی ہے تو آپ یقین مانیں آپ کا ساگ بہت ٹیسٹی بنے گا اور اگر آپ نے اس کی صفائی صحیح نہیں کی تو آپ کی ساری محنت ضائع ہے آپ نے اس کی ٹہنی توڑ لینی ہے جہاں سے یہ آسانی سے ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے چھیل لینا ہے یہ جو اس کا میں اتار ہی ہوں چھلکا یہ اس میں رسیاں پیدا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسی رسی ہوتی ہے جس کو آپ اگر سال بھی گلاتے رہنگے تو یہ کبھی بھی نہیں گلے گی یہ آپ کے ساگ میں آئے کہ جب آپ کھائیں گے جو کہ بہت بیٹ ٹیسٹ دیتی ہے اسی طرح آپ نے سارے ساگ کی صفائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کی ٹہنی کو اچھے سے صاف کا لینا ہے چھوری کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو چھیل لینا ہے اس کے بعد باریک باریک کاٹ کے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے پالک کی کٹنگ بھی بہت آسان ہوتی ہے اس کو سیمپل ہوتا ہے پکڑ کے آپ نے کاٹ دینا ہے صاف صاف اس کے پتے لے کے ٹھیک ہے جی دھائی کلو ہم نے ساگ لیا ہے دھائی کلو ہی ہم پالک لے رہے ہیں ٹھیک ہے آدھا کلو ہمارے پاس باتھو ہیں باتھو کی بھی وہ سیم ہوتا ہے اس کے پتے آپ نے اتار کے اور اس کو کاٹ دینا ہوتا ہے بس اس کی کوئی صفائی نہیں کرنی ہوتی اس کے بعد میتھی رینے میتھی کے یہی پروسس ہوتا ہے اس کی آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے پکڑ کے ان کو کاٹ دینا ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے باری کاٹ کے اچھے سے واش کرنا ہے کھلے پانی میں آپ نے اس کو واش کرنا ہے چار سے پانچ دفعہ تاکہ اس کی مٹی اچھے سے نکل جائے اس میں ہم آپ چار لٹر پانی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ اُبلنا سٹارٹ ہو سارا یہ اندر ڈپ ہو جائے پانی کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اسی پوائنٹ پہ ٹھیک ہے جس میں ہم ایڈ کر دیں گے نمک ہسپیزائی کا لسن ایڈ کر دیں گے آٹھ سے نو جوے ایک انچ ادرک کا ٹکرا باری کاٹ کے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں لوگ ساغ میں زیادہ تیز رکھتے ہیں لیکن میں نارمل ہی رکھتی ہوں زیادہ تیز نہیں ہم کھاتے تو کیونکہ ابھی ہم نے بعد میں بھی ایڈ کرنی ہے تو ابھی ہم اس میں آدھی ایڈ کریں گے دھنیا آپ نے ایک جو بندل ہوتا ہے اس کا وہ آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے درمیانے سائز کا اور اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے ٹہنی ہو سمیت اس کی ٹہنی آپ نے زیادہ نہیں کرنی اب اس کو پکنے دیں اور اب اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے جی میڈیم فلیم پہ یہ تین گھنٹے پکے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے کوئی مدانی اس کو ہم گھوٹنا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ جو امام دستہ ہوتا ہے اس کا دستہ لے لیں ٹھیک ہے اس کے اس کا ڈنڈا لے لیں اور اس سے آپ اس طریقے سے ہلاتے جائیں یہ تقریباً آپ کے دس سے پندرہ میٹھ لگیں گے بہت اچھے سے یہ نا ہو جائے گا ایسے کریمی بن جائے گا ساتھ ہی میں آدھا کپ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے مکئی کا آٹا جو کہ اس میں بہت زبردست شبو پیدا کرتا ہے اور اس کا پانی کو ڈرائی کرنے میں اور اس کو ذرا ٹھیکی بنانے میں ہماری مدد کرتا ٹھیک ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم نے آدھا کپ ایڈ کر کے وہ ایڈ کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا کریمی ساکھ جو ہے وہ ہو چکا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اگلے پروسس کی طرف چلتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے آدھا کپ آئلی ہے چھے سے ساتھ جو میں نے لسن کے لیے ان کو باری کٹ لیا اس کو میں فرائی کروں گی اتنا آپ نے فرائی کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونے لے پھر ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹ ایڈ کر دیں گے جس میں ہم ایڈ کریں گے ادھرک ٹھیک ہے ادھرک کو میں نے لے کے باری باری پیسیس میں کٹ لیا ٹھیک ہے ساگ میں ہمیشہ ادھرک ایسے ہی جاتی ہے کبھی بھی آپ نے ساگ میں ادھرک کوٹ کے نہیں ایڈ کر دی آپ اس کو ایڈ کریں گے باری پر ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑو میں کٹ کے ٹھیک ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیں گے اور اس کو بھی آپ نے باری کٹ لینا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو فرائی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم سپائسیز ایڈ کر لیں گے سپائسیز میں ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ دادر لال میچ ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے ہری میچے اس میں زیادہ ڈالی تھی اس لئے یہ میچے اس میں کم جائیں گے آدھا چمچ لال میچ جائے گی آدھا چمچ اس میں ہل دی جائے گی اب ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے آپ نے اس کو مسالہ بناتے ہیں جیسے ہم باقی خانوں کے لئے ویسے آپ نے نہیں بنانا آپ نے اس کو بس ایسے اتنا ہی بنانا کہ مسالہ آپ کا سوفٹ ہو جائے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے ڈن ہو چکا ہے اب تین سے چار ہری میرچے ہم اس میں کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساغ جو کہ ہم نے ابھی بنا کر رکھا تھا اب وہ ساغ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یعنی کہ جتنا میں نے ساغ بنایا تھا وہ میں ساغ ایک دفعہ ہی ایڈ کر کے بنا لوں گی پھر اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور وہ ٹائم ٹو ٹائم جس نے بکھانا ہو پھر اس کو سرف کر لیتے ہیں ساتھ میں دے سے گیگا تڑکہ لگا لیتے ہیں یہاں میں بس یہی کام ہے کہ اب اس کو مکس کرنا تھوڑی دیر اس میں پکنے دیں تاکہ جو ہے نا ساغ ہمارا اچھے سے آئل چھوڑ جائے ٹھیک ہے آئل ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھا یہاں پہ ہی ڈالا تھا موسٹی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں آئل زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیتے ہیں میں اس میں آدھا کپ یوز کر رہی ہوں لیکن میں ایک جو ٹائم کا کھانا ہوتا ہے اس میں ایک تہائی کپ آئل یوز کرتی ہوں لیکن اس میں میں نے آدھا کپ ڈالا تھوڑا سا زیادہ ڈالا میں نے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا فوراں سے اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس کے سرونگ کر لیں گے ٹھیک ہے تو تازہ تازہ ساغ آپ اسی طریقے سے بنا کر دے سکتے ہیں یا آپ گھر میں اگر پسند کیا جاتا ہے اس کو تڑکے کے ساتھ تو آپ تڑکہ لگا کر دیں ساتھ میں آپ اس کے ساتھ روٹی بنائیں مکہی کی باجرے کی یا اس کو چاول کے ساتھ سرف کریں عام گندم کی روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ مکہی اور باجرے کی روٹی بنانے کی بہت آسان ریسپی شیئر کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فٹا فرسے بڈٹ کا ترکہ کو سسکرائب کر دیں اور اگر کر لیا ہوئے تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا حیال اللہ حافظ